اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ساتھ چائے والا ملین ایرو آج کی کورس ہے فیس بک مارکٹنگ فیس بک دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا نیٹ وک ہے اور اس پہ ایڈورٹائزنگ رن کرنا کسی کے لیے آپ اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں آپ اس بزنس میں نمبر ٹو موس کیمتی بندہ ہو سکتے ہیں بزنسز بغیر اشتہار کے چلتے نہیں ہیں اور اس دور میں مارکٹنگ دیجنل مارکٹنگ ہی ہوتی ہے بہان ہے ہتم آپ سیکھ لیں فری میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں میں نے اپنا بڑا بھائی حق ادا کر دیا آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی کام کی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں سیکھیں اور قیمتی ہو جائیں ورنہ کم سے کم اس کو شیئر ضرور کریں on your personal social media تاکہ کسی اور کا بلا ہو جائے it's as good as the stuff that we teach in our institute جہاں تک آن لائن ہو سکتی ہے it's one of the best courses that میری ٹیم نے خود دیکھی ہے بنائی ہے and let's make پاکستان کیمتی ٹھیک ہے simple as that آپ کیمتی بنو گے تو پاکستان خود بہت کیمتی بن جائے گا good luck with the course السلام علیکم ملین ایرو میں ہوں نسول اللہ ملک اور میں آپ کو سکھاؤں گا digital marketing digital marketing کرنے کے لیے ہم یہاں پر use کریں گے facebook ads کا facebook ads کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیسے ہم رن کر سکتے ہیں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے جہاں organic marketing ہے اور paid marketing کے دور میں فرق کیا ہوتا ہے اس چیز کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے digital marketing میں جو ہم facebook ads کو use کر رہے ہیں تو facebook ads اور instagram ads دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ لے کر چلیں گے basically جو meta platforms ہیں parent company جو ہے meta اس کے اندر جو facebook اور instagram ہیں ان دونوں کو run کرنے کے لیے ہم سیم ایک ہی platform کا use کرتے ہیں اس کے اندر different settings ہوتی ہیں جس میں ہم just facebook کے اوپر کرنا چاہیں just instagram کے اوپر کرنا چاہیں یا ایک ہی ad دونوں platforms کے اوپر ایک ساتھ run کرنے چاہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آگے جا کے ہم detail میں discuss کریں گے اور خود campaigns جہاں ان کو create بھی کریں گے سب سے پہلے کوئی بھی ad run کرنے کے لیے ہمیں ایک تو چاہیے ہوتا ہے ad manager یا ad account but سب سے پہلے ہم create کریں گے business manager business manager جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے کیا کرتا ہے ہمارے سارے business کو organize کرتا ہے اور manage کرتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے facebook pages ہوتی ہیں ہمارے ad managers ہوتے ہیں ad accounts ہوتے ہیں اب ad account کیا ہوتا ہے اور ad manager کیا ہوتا ہے ہم اگر ad manager کی بات کر رہے ہیں تو ایک ایسا manager جس کے اندر ہم ad accounts کو run کریں گے ان کو ہم پھر آگے جا کے detail میں خود دیکھیں گے بھی سی اب ہمارا کوئی بھی business ہوتا ہے اس کو اگر ہم free میں promote کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم just ایک facebook post کرتے ہیں instagram post کرتے ہیں ہم different groups میں share کرتے ہیں ہمارا جو page ہوتا ہے اس کی اوپر ہم اس کو post کر دیتے ہیں یہ تو طریقہ ہوتا ہے ہمارا organic marketing کا اب paid marketing کیا ہوتی ہے paid marketing میں ہم facebook کو pay کرتے ہیں کہ ہمارا جو product ہے ہمارا جو services ہیں ان کے related ہمارا ad چلایا جائے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے relevant ہے جن کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایک product ہے for example ہمارا ایک product ہے ہم facebook کو pay کر رہے ہیں اس product کو ہم نے sell کرنا ہے e-commerce store کے اوپر تو e-commerce store کے related ہمیں sales generate کرنا ہے اپنے product کے لئے اب facebook ہمارا ad جو دکھاتا ہے facebook کیسے بتا سکتا ہے facebook کے پاس کون سا algorithm ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہمارا ad ان لوگوں کو زیادہ دکھایا جائے جو کہ اس کو product کو purchase کرنا چاہے اب ہم جو بھی daily facebook کو use کرتے ہیں اس کا data جو ہے وہ ہمارا facebook کے پاس ہوتا ہے اس data سے analyze کرتا ہے facebook کے کون بندہ کن چیزوں میں interest لے رہا ہے اس interest based پہ سارے ads show ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے اگر خود note بھی کیا ہوں تو آپ کے جو facebook ہے یا instagram ہے یا کوئی بھی ایسا platform ہے وہ آپ کو آپ کے interest کے related زیادہ تر products جو ہوتے ہیں زیادہ تر ads ہوتے ہیں وہ اسی چیز کے related دکھا رہا ہوتا ہے جیسا آپ کا interest ہوتا ہے اسی چیز کے متعلق دکھا رہا ہوتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے for example اب ایک product ہے for example ہم ایک اگر ہم وہ جو sports shoes ہیں یا branded watches ہیں ان چیزوں کے related search کرتے رہتے ہیں انہی چیزوں کے related ہمارے جو friends ہیں facebook friends ہیں groups ہیں ہم نے انہی چیزوں کے related join کیے ہوئے ہیں facebook pages ہم نے انہی چیزوں کے related join وائک کیے ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے post آتی ہے انہی چیزوں کے related ہم post کے اوپر engagement کرتے ہیں share کرتے ہیں like کرتے ہیں یا comment کرتے ہیں یا instagram کے اوپر اسی طرح ہم کسی بھی instagram پیج کے اوپر instagram پروفائل کے اوپر ہم اسی طرح کے reels کو like کر رہے ہوتے ہیں یا facebook reels کو ہم like کر رہے ہوتے ہیں یا ہم follow کر رہے ہوتے ہیں انہی کے related تو یہ وہ data ہوتا ہے جس سے facebook کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس particular product کے اندر یا اس particular service کے اندر اس business model کے اندر ہم interest لے رہے ہیں تو اس interest base کے اوپر ہمارا ایک جو profile ہے اس کے اندر جتنے بھی ads ہمشہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسی interest base کے data کے اوپر ہمشہ ہو رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم facebook کو کہتے ہیں کہ ہمارا ad run کرنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا business manager اب business manager کے اندر ہمارے different pages بھی ہوں گے اور ad managers بھی ہوں گے ad manager ہوگا ہمارا اب اس ad manager کے اندر ہمارے different ad accounts ہوں گے ایک ad account suppose ہمارا ہے اس کے بعد ایک ad account ہمارا ایک client ایک Dow different clients ہیں وہ ہم نے اپنے پاس on ad manager کے اندر رکھے ہو گا اور on ad manager کو ہم نے business manager کے اندر رکھا ہویا یا ہمارے different clients के business managers ہیں یا ad managers ہیں اگر clients کے ad managers ہیں تو ان ad managers کو ہم نے business manager کے اندر رکھا ایکسس ہمارے پاس ہوگی یہ کیسے ایڈوٹائزر ایکسس ہم دے سکتے ہیں یا ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو آگے جا کے ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اب کلائنٹ کا جو ایڈ مینجر ہے اس کے اوپر ہم ایڈ رن کر سکیں گے تو وہ ہمارا کس کے انڈر ہوگا وہ ہوگا ہمارا بزنس مینجر کے اندر اوکے اب اگر کلائنٹ کے پاس ایڈ مینجر کے ایکسس وہ آئے گا ہمارا بزنس کے بعد اگر ہمارے پاس ایکسس کر سکتے ہیں اب ہم کیمپین کر سکتے ہیں وہ کیمپین جو بھی ہوگی کسی بھی سروس کے ریلیٹڈ ہم رن کر رہے ہوں گی وہ ایڈ مینجر کے اندر رن ہوگی اس کے اندر ہوگا ہمارا ایڈ اکاؤنٹ اس کے اندر رن ہو رہی ہوگی اب فور ایڈمپل ہمارا جو بزنس ہے اس بزنس کے ریلیٹڈ فیس بک نے ہمیں کیا پروائیڈ کیا ہوا ہے فیس بک پیجز ہیں تو ان فیس بک پیجز کو جس کے اوپر ہم اپنا پروڈکٹ یا سروس دکھا رہے ہیں اور ایڈ رن کرنا چاہتے ہیں تو اس پرٹیکلر پیج کو ہمارا جو بزنس مینجر ہے اس کے اندر جو ہمارا ایڈ مینجر آ رہا ہے ایڈ اکاؤنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں جو ہے کنیکش کرنا ہوگا تو ہماری جو پروفائل ہے اس پروفائل کے اندر ہمارا جو ایڈ ایڈ مینجر ہے بزنس مینجر ہے اسی کے پاس ایڈمن ایکسس ہونی چاہیے یا اگر ایڈمن ایکسس نہیں تو ایڈوٹائزر ایکسس ہونی چاہیے ایڈوٹائزر سے ہم جسٹ ایڈز رن کر سکتے ہیں اور سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ایڈمن ایکسس میں ہم ساری چیزوں کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے یہ بہت سٹرونگ ایکسس ہوتی ہے تو اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایڈ مینجر ہے ایڈ اکاؤنٹ ہے تو ہم کیمپین تو کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایک بزنس ہے اگر ہم ایک بزنس رن کر رہے ہیں تو بزنس رن کرنے کے لیے ہمیں فیس بک پیج چاہیے ہوگا نہ کہ ہمیں پروفائل الائدہ سے چاہیے ہوگی آپ نے کبھی بھی کسی بزنس کے نام سے پروفائل نہیں دیکھی ہوگی بزنس کے نام سے ہمارے پاس جو ہے پیجز ہوتے ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہم گروپس بھی کر سکتے ہیں بٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں پروفائلز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی بزنس کے اب اس میں کیا چیز ہے فیس بک نے ہمیں یہ چیز تو پروفائل کر رہے ہیں ہم پرسنل پروفائلز تو کر سکتے ہیں بٹ بزنس کریٹڈ ہم پروفائل کریٹ نہیں کرتے پیجز کریٹ کرتے ہیں اب اگر ہم نے فیس بک نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ پیجز کریٹ کریں لیکن ہم پھر بھی پیجز کریٹ کرنے کے بجائے پروفائلز کریٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہمیں ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے آئیڈنٹی ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے اب ہمارا جو بزنس ہے بزنس کے نیم سے تو ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں آئیڈی ویریفیکیشن کسی پرسن کی تو نہیں ہوگی تو ہم ویریفائی نہیں کروا پائیں گے اپنے بزنس کو کیمپیئنز اب ایک بزنس کے ریلیٹڈ ہم تین سے چار پانچ کیمپیئنز at a time for example run کر رہے ہیں for example اب میں ایک 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 دیتا ہوں ہمارا ایک کالیج ہے ٹھیک ہے ایک کلائنٹ ہے جن کا کالیج ہے یا یا یونیورسٹی ہے اب ان کے لیے ہم ایک ایڈمیشن کیمپیئن رن کر رہے ہیں تو ایڈمیشن کیمپیئن کے اندر ہم ایڈ سٹس run کریں گے ایڈ سٹس کس چیز کے لیے ہوں گے for example جو اب ایک کالیج ہے اس کے ہمارے پاس جو جتنی بھی کیمپیئنز ان کے اندر ہم جو ایڈ سٹس run کر رہے ہیں وہ different ڈگری پروگرامز کے ہو سکتے ہیں تو ان ڈگری پروگرامز کے چار سے پانچ ڈگری ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے تو ان کے ریلیٹڈ ہم جو ہے ایڈ منیجر کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے اندر ہم بزنس اکاؤنٹ کس طرح سے کرتے ہیں بزنس منیجر ایڈ منیجر اس کے اندر ایڈ اکاؤنٹ پھر کیمپیئنز کیسے کرتے ہیں ان سارے چیزوں کو آگے جا کے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے ابھی تک ہم نے جس اس سارے موڈل کا اوورویو دیکھا آئیے اسی چیز کو سیکھتے ہیں اس سے پہلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے یہ فسیس بوک ایڈ آ رہا ہے تو یہ ایڈ کس طرح پر چلے کہ یہ ایڈ ہے سب سے اوپر آپ یہاں دیکھیں یہاں پر لکھا ایڈ یہ ایڈ ہے یہ ایک شاپنگ ایڈ لگا ہوئے یہاں شاپ شاپ نو پر کلک کریں گے تو ہم ان کی شاپ پر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر جو ایڈ لگا ہو ہے یہ ایڈ مختلف ہے یہ جیسا نہیں ہے یہ ایڈ اس میں کیا ہے یہاں پر ایک سے زیادہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر ہم یہاں پر اس بٹن پر کلک کرتے ہم آگے پروڈکس مزید نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی شاپ ایڈ یہاں پر آرڈر نو پر کلک کریں گے ان کی شاپ پر جو ہم ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے سٹور ہو گا اس پر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے یہاں پر بھی شاپ نو کا بٹن ہے اس کے بعد اگر ہم بزنس مینجر کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ نے آنا ہے بزنس مینجر اکاؤنٹ بنانے کے لیے سمپل آپ نے create a بزنس مینجر یہاں پر لکھنا ہے گوگل میں گوگل میں آپ نے create a business manager لکھنا ہے یہاں پر آ جائیں گے میٹا بزنس سوٹ پر یہاں پر کلک کریں گے اب اگر آپ کا already business account ہو گا تو آپ پر start now پر کلک کر دینا ہے یا اگر آپ نے facebook account سے پروفائل ہے اس سے login نہیں کیا یہاں پر ہم اپنا business name دیں گے جو بھی ہمارا business name ہو گا یہاں پر اپنا name دے دیتا ہوں یہ just demo account ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر name لکھ دیتے ہیں مصر اللہ ملک اور یہاں پر ہم email لکھ دیتے ہیں اور ہم یہاں پر create پر کلک کریں گے اگر ہم کوئی employee email add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کر سکتے ہیں employee email کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم business manager اس کے اندر ہم اپنے employees کو بھی access دے سکتے ہیں بٹ یہاں پر ابھی کلی ہم کسی کو access نہیں دے رہے اگر آپ employee access دینا چاہ رہے ہیں یا business admin access دینا چاہ رہے ہیں employee میں کیا ہوگا کہ وہ just آگر ہم access دیں گے اب یہاں پر ہمارا جو add manager ہے وہ create ہو جائے گے اس سے پہلے ہو جائے گا وہ create ہو جائے گا اب ہم کیا کرسکتے ہیں ja جو ہمارا ایک ایک ایڈ اکاؤنٹ ہے اگر multiple ایڈ اکاؤنٹ ہوں گے ہمارے پاس تو یہاں پر ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم accept کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور done ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے یہ ہمارا ایڈρό angel جو ہے وہ create ہو چکا ہے اب ایڈ hem مینجر جو ہمارے create ہو چکا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں campaign کو create کر سکتے ہیں یہاں پر create کے button پر click کر کے ہم اپنی campaign جو ہے ان کو create کر سکتے ہیں یہاں سے easily اب payment method اگر ہم add کرنا چاہے تو payment method یہاں پر option آ رہا ہے add payment method کا اگر آپ کا option نہ آ رہا ہو تو یہاں پر آپ نے settings میں جانا ہے settings پر click کریں گے settings میں آپ کی add manager ہے اس کی setting جو ہے وہ open ہو جائے گی اور یہاں سے آپ open payment settings پر click کریں گے payment settings میں ہمارا جو payment method ہے یہاں سے add payment method ہم click کریں گے payment method add کرنے کے لیے ہم جو یہاں پر add credit cards debit cards وغیرہ add کر سکتے ہیں وہ اس میں ہمارا union pay ہے visa ہے اور master card ہے ان چیزوں کو ہم add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا name آئے گا card number آئے گا اور expiry date اور card کے back side پر جو number ہوتا ہے cvv number وہ ہوتا ہے جو card کے back side پر لکھا ہوتا ہے three digits کا اور یہاں پر یہ جو date ہے یہ آپ کی expiry date ہے جو آپ کے debit card کی یا credit card کی ہوگی اور یہاں پر save کر دیں گے but یہ card آپ کا کب یہاں پر add ہو سکتا ہے دو process ہیں ایک process تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کا جو mobile app ہے mobile banking app اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر سے آپ نے e-commerce payments اور international payments جو ہے ان کو activate کر لینا ہے یا آپ call کر کے بھی e-commerce payments آپ کا جو help line ہے اس پر call کر کے بھی e-commerce payments اور international payments جو ہے وہ activate کرا سکتے ہیں اس کو آپ activate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارا add manager ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہے ہمارا business account business account manager یہاں پر ہمارا business account ہوگا اور یہ ہوگا 친人 ہمارا add manager dobre support اپ month manager میں کیا ہوگا just ہمارے Adds جو ہیں ہم and accounts ہیں ان کو دیکھیں گے جبکہ Business manager میں ہم کیا کر سکتے ہیں business managers میں ہم اپنے different facebook pages کو یہاں پر organize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس add accounts ہوں گے ان سب accounts کو یہاں پر manage کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس eat facebook page یہ ہے ٹھیک ہے ایک facebook page ہمارے پاس یہ ہے ان دونوں قives یہاں اعمال cabo pельзя کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایڈ اکاؤنٹ ہے ایڈ اکاؤنٹ میں ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ ہمارے پاس ہوں گے ایڈ اکاؤنٹ ان کو منیج کر سکیں گے اور یہ ایڈ اکاؤنٹ ہمارا ایکٹیو ہے یہاں سے ہم کیمپین جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں اور کیمپینز کریٹ کر کے یہاں پر جو ایڈز ہیں ان کو رن کر سکتے ہیں نیکسٹ آگے ایڈ سٹ اپ کس طرح سے ہوتا ہے ایڈ کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں کیمپین گول ڈائپس کون سے ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ملینہ رو میں ہوں نسول اللہ ملک اور میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اگر کسی بھی کمپیٹیٹر کا ایڈ ہم نے دیکھنا ہو ہم ایک ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ آئیڈیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے جو کمپیٹیٹر ہے وہ کس طرح کے ایڈز رن کر رہے ہیں یا کمپیٹیٹر نہیں ہے جس فیلڈ میں ہم ایڈ رن کر رہے ہیں جو ہمارا شعبہ ہے ٹھیک ہے تو ادھگرد کے لوگ جو ہے ہماری community جو ہے وہ کس طرح کے ایڈز رن کر رہی ہے ٹھیک ہے inspiration لینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کمپیٹیٹر کے ایڈز چیک کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی اکاؤنٹ کی کوئی چیز ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے simple آپ نے آنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ads library facebook ads library ٹھیک ہے یہاں پر آپ آ جائیں گے meta ads library پہ یہاں پر آپ کو ads library آپ کے open ہو جائے گی اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا شخص یا کون سی company کون سا brand جو ہے وہ کس type کے ads جو ہے وہ create کر رہے ہیں یہاں سے سب سے پہلے آپ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں location ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ پاکستان select کر لیں ٹھیک ہے یا آپ all over the world select کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں پاکستان کو selected رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر all ads ایک category ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے issues elections and politics میں جاتا ہوں all ads میں ہر طرح کے ad میں یہاں پر ہم کیا چیز search کر سکتے ہیں جسے ہمیں idea ہوگا کہ ہمارا جو competitor ہے یا ہماری جو community میں لوگ ہیں اس طرح کے business جس طرح کا میرا product ہے اس طرح کا جن دوسرے لوگوں کا product ہے وہ کس طرح کے ad run کر رہے ہیں اور اس وقت کتنے ads run ہو رہے ہیں for example میں just example کے لیے یہاں پر میں یہاں پر لکھتا ہوں گل احمد گل احمد جو ہمارا ایک brand ہے ٹھیک ہے تو ان کے ads جو ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر گل احمد کے نام سے یہاں پر جو facebook page ہے ان کا اس کے اوپر کتنے ads run ہو رہے ہیں یہاں پر اس وقت آپ کو results نظر آ رہے ہوں گے 120 results آپ کے سامنے ہیں کہ 120 ads run ہو رہے ہیں یہ تمام ads جو ہیں اس وقت active ہیں جو آپ کے سامنے show ہو رہے ہیں اور یہ ads جو ہے 14th of February سے start ہو رہا ہے تو ان ads کو دو دن ہو چکے ہیں اگر آپ اور نیچے جائیں گے تو ان کے جتنے بھی پرانے ads ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اس کے بعد even کہ یہاں پر یہ 14th February اب January میں جو ads run ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو کہ ابھی تک active ہیں 10 January سے یہ ads start ہوا تھا almost more than a month ہو چکا ہے ان دو ads کو اور یہ ads ابھی بھی چل رہے ہیں اس کے بعد یہ جو دسمبر میں ہمارے پاس ads ہیں 18th December کو ہمارے پاس جو ad run کیا تھا انہوں نے وہ ad بھی ہمارے پاس show ہو رہا ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں ads کے بجائے یہاں پر جاتے ہیں results کے ساتھ یہاں پر about میں تو جو ہم نے یہ facebook page select کیا تھا اس facebook page کا about جو ہے وہ ہمیں یہاں پر show ہو رہا ہو گئے یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کی show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور کا search کرنا چاہیں for example یہاں پہ میں select کرتا ہوں دراز کو اب دراز online shopping کے نام سے ان کا facebook page ہے جس کے اوپر یہ ads run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دراز کا جو ہے یہاں پر run ہو رہے ہیں two hundred and ninety ads two hundred and ninety ads run ہو رہے ہیں جو ads ابھی run ہوئے ہیں یہ fifteen february کے ads ہیں ان کے اگر اس سے پہلے آپ جائیں گے تو اس سے پرانے ads بھی نظر آئیں گے یہ fifteen february کے ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کے results یہاں پر ہمیں مزید آگے نظر آئیں گے fifteen february یہ سارے بھی fifteen february یہ ہیں thirteen february کے تو اسی طرح ads جو ہیں وہ update ہوتے رہتے ہیں یہ january کے ہیں thirty first january سے یہ ads جو ہیں یہ thirty first january سے یہاں سے run ہونا start ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ad run ہوئے ہیں اس ایڈ کی اگر detail ہم دیکھنا چاہیں see add detail پر ہم click کریں اور یہ ہمیں complete جتنا بھی add ہوگا complete preview جو ہو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر آ جائے گا یہ ان کا title ہے یہ ایک image لگی ہوئی ہے انہوں نے یہ سامنے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو different images ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں it means کہ یہ crossal ad ہے جس میں ہمیں different images بھی نظر آ رہی ہیں دراز کے ads اگر آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں add نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر shop now پر اگر ہم click کریں گے تو ان کا جو store ہے e-commerce store ہے website down queue پر ہم redirect ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے ان کا instagram یہ ہوگا ان کا page اور see ads پر ہم click کریں اگر تو add library میں جو ہمیں ads preview ہو رہے ہوتے ہیں again اس کی detail یہاں پر ہمیں یہاں پر same وہی نظر آنے لگ جائے گی تو اس طرح سے ہم کسی بھی competitor کا یا اپنی community کا add inspiration کے لیے competitor کے add check کرنے کے لیے اس طرح سے ہم کسی بھی دوسرے brand کے ads جو اس وقت active ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں بٹ اس میں صرف ہمیں اس وقت جو active ہوتے ہیں وہ ads ہی ہمیں show ہوتے ہیں یہ ہے وہ process thank you اسلام علیکم ملنے رو جب بھی ہم کوئی add create کرنے کے لیے جاتے ہیں add manager میں اپنے add account میں کوئی بھی add create کرنے کے جاتے ہیں کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو ہمارا goal ہے جس audience تک ہم پہنسنا چاہتے ہیں جس action کو ہم perform کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ goal select کرنا ہوتا ہے تو ان goal کی کچھ types ہیں تو ان types کو discuss کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں سے direct access کرنا چاہے ہیں اپنے add manager کو تو یہاں پر آپ نے facebook profile میں آنا ہے یہاں پر اس menu view کے icon پر click کرنا ہے اور یہاں پر scroll down کریں گے تو یہاں professional dashboard میں آپ کو یہاں پر business manager بھی ملے گا اور add manager بھی ملے گا business manager کے اندر سے بھی ہم access کر سکتے ہیں اور یہاں سے direct بھی access کر سکتے ہیں ہم add manager پر click کریں گے تو ہمارے جو add manager ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اوکے اب add manager میں یہاں پر ہمارے پاس کچھ add accounts ہیں اس add account کے ذریعے سے اگر ہم جانے چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر campaign create کرنے جائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا وہ ہمیں campaign کا goal بتانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر create campaign پر click کریں گے create campaign پر ہم click کریں گے تو یہاں پر ہمیں وہ option ملے گا کہ ہمیں کونسی type select کرنی ہے ہمارا جو goal ہے وہ کیا ہے تو اس goal کو select کرنے کے لیے یہاں پر campaign objective جو ہے یہاں پر ہم سب سے پہلا campaign objective ہے awareness awareness کیا ہوتی ہے اب basically ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جو ہم add create کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے for example ہم اپنی website target لے رہے ہیں یا ہم اپنا service ہیں وہ provide کرنا چاہ رہے ہیں اپنا product بیچ چاہ رہے ہیں اپنی website traffic لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو awareness میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا awareness میں for example آپ یہ سمجھ لیں government run کر رہی ہے to government run run for example جس طرح covid تھا covid کی awareness کے لیے اگر government نے add run کیا تھا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا add صرف logo تک پہنچ جائے لوگوں میں awareness پھیل دیا awareness تو directly اس کو کہتے ہیں لیکن ایک brand awareness campaign create کرتا ہے اپنی services کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے for example institute ہے جو اپنی services provide کرنا چاہا رہے تو direct کبھی ایس جنریٹ نہیں کرنا چاہا رہا تو میرے area میں five kilometer کے ریڈیس کے اندر لوگوں کے سامنے سے یہ add گزر جائے ان کو صرف نظر آ جائے کہ یہاں پر institute ہے جو information اس facebook post دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے اگر 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 پیپسی ہمارا add run کر رہے پیپسی جب add run کر گ تو کیا کر گ یا lead form جنریٹ نہیں کر مانا چاہے کوئی form پھل کر کہ ہم نہیں دے رہے ہوں گی جس ہمیں add نظر آ رہا ہوتا ہے ہماری نظر کے سامنے سے گزار رہا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی awareness میں بھی صرف ہمیں reach مل رہی ہو گی awareness create ہو رہی ہو گی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا add جو وہ پہنچ رہا ہوگا اس کے بلوگنگ کے related website ہے ہماری services related website اور ہم اس website کیوں پر اپنی audience کو وہاں پر بھیج رہے ہوں گی ثرڈ یہاں پر ہے engagement اب engagement ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے engagement میں ہم کیا کر رہے ہوں گے ایک تو ہمارا add logo کے سامنے آ رہا ہوگا سیکنڈ کیا ہوگا یا تو ہم اپنے facebook page کے likes increase کر رہے ہوں گے یا ہم اپنے facebook page کے likes کی جگہ whatsapp messages لے رہے ہوں گے تو وہاں پر whatsapp کا button ہوگا یا whatsapp button کے الٰوہ ہم کیا کر سکتے ہیں facebook page کے likes لینے کے لیے وہاں پر ہم likes لے سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس leads تو leads میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے add ہوگا اس کے نیچے کوئی button دے دیں گے کوئی offer button دیں گے apply now now کا button دے دیں گے یہ کسی بھی admission form کے لیے ہو سکتا ہے یا آپ کوئی information collect کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ button پر click کیا جائے جو بھی button ہوگا apply now for example institute is institute leads جائے leads کے لیے کریں apply now کا button لگا دیں وہا پر apply now button پر click کیا جائے گا اور ان کے سامنے جو بھی add دیکھ رہو گا اس کے سامنے ایک form آئے گا اس form پر کلک کیا جائے گا اب اس form میں کچھ information fill کرنی ہوگی اور information fill کر کے وہا پر ہم چیز کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد next ہے ایپ promotion simple جیسرہ نام سے ظاہر ہے اپنی apps کی promotion کروانے کیلئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم apps install کروانا چاہیں گے تو play story apps store کی جو apps ہوں گی ان کا link دے دیں گے اور وہاں پر ہم اپنے app install لیں گے سب سینڈ پر ہمارے sales sales میں کیا ہوگا ہمارے e-commerce store ہم conversions generate sales generate کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے e-commerce store ہے اپنا revenue increase کر سکیں گے تو یہ ہے ہمارے campaign objective types جو کہ ہم کسی بھی ad کو کسی بھی campaign کو create کرنے کے لیے اس کے سب سے پہلا option ہمارے level اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں add level کے اوپر campaign level add level add level میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر سب ہے ہمارا campaign level پہ objective define کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے add set level add sets ہم different add sets بنا سکتے ہیں ایک campaign کے اندر ایک add account کے اندر ہم different campaigns create کر سکتے ہیں ایک campaign کے اندر ہم different ads بنا سکتے ہیں اور ایک add set کے اندر ہم different ads بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم ایک scenario create کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سمجھ سمجھ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ institute ہے اس کے لئے ایک campaign create کر رہے ہیں اس campaign کو نام دیتے ہیں کوئی بھی نام دیتے ہیں for example institute کا نام دے دیں اگر اپنے institute کا نام دے دیا اب یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر create کر سکتے ہیں کوئی بھی audience کے لئے کوئی بھی goal ہو سکتا ہے یہ میں رکھ دیا engagement کے لئے اب یہاں پر ہمارے پاس ہے campaign level پر ہم select کر سکتے ہیں اپنے goal کو ہمارا ایک goal ہوگا ایک campaign کے لئے اگر ہم different goals create کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں different campaigns create کرنی ہوگی بٹ ہم اگر ایک goal کو لے کر چلنے چاہ رہے ہیں ور different ad sets ہم بنا سکتے ہیں next ہم یہاں پر جاتے ہیں ad set level پر for example level میں ہم different کر سکتے ہیں for example ہم messaging apps بھی same رکھتے ہیں تو ہمارے پاس different ہوگی audience location age gender اور اس کے بعد ہمارے پاس interest اور languages یہ چیزیں ہم different رکھ سکتے ہیں for example ہم ایک add run کر رہے ایک institute کے لیے جس کے اندر ہم ایک add set run کرتے ہیں for example staff کو hire کرنے کے لیے تو اس میں ہم different age کو select کریں گے ہم particular area کو select کر سکتے ہیں for example اسلام آباد میں ہمارا institute is راول پندی اور اسلام آباد کے so admission campaign کے لیے ہم age different رکھیں گے اس کے بعد location ہم پورے پنجاب کی رکھ سکتے ہیں staff جو ہوگا ہمارا راول پندی اسلام آباد سے ہوگا but ہمارے students ہیں وہ ہمارے پورے پنجاب سے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ایک campaign کے اندر ہم دو الگ ad sets بنا ملے گی ٹھیک ہے ہم audience different کو target کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم budget different رکھ سکتے ہیں for example staff hire کرنے کے لیے ہم 1000 rupee per day budget رکھا ہے اور students کے لیے admission campaign ہے اس کے لیے 500 rupee پر day پر رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا start date ہے دونوں کی سیم ہے لیکن جو ہمارا staff hire کرنے for example اگلے 10 دنوں میں اگلے 20 دنوں میں staff چاہیے staff ہمیں چاہیے institute ہے اس کو start کرنے لیے 10 دنوں کے لیے رکھ دیتے ہیں اس add set کو جو ہم staff لیے رکھ لیں 10 دن کی اور جو ہمارا admission campaign for example ہماری month چل نیئے اور اس کے بعد ہماری classes start ہونی ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ایک campaign کے اندر ہم نے دو different audiences دو different locations دو different budgets اور different dates کو create کر لیا campaign ہماری ایک جاتے ہیں چاہیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں دو ads ہم video ads run کر سکتے ہیں تو ہمارا جو ad ہے اس کی اوپر ہم different types ads run کر سکتے ہیں جو ہمارا ad level ہے اس کے اوپر ہم different کر سکتے ہیں اور جو ہمارا ad set ہے اس کے اوپر ہم demographics یا targeting ہے جو audience ہے اس کو different کر سکتے ہیں جو campaign level ہے اس کے اوپر objective اس کو different نہیں کر سکتے objective ہمارا ایک ہی رہے گا اور campaigns اگر multiple کر لیں تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم زیادہ campaigns create کر رہے ہیں تو اس میں ہم objective different رکھ سکتے ہیں سب سے پہلا level ہے campaign level اس objective ہمارا ایک ہی ہوگا وہ ہم change نہیں کر سکتے اس کے بعد next level ہے add set level اس کے اوپر دو audiences ہم age different رکھ سکتے ہیں ہم budget different رکھ سکتے ہیں start and date different رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے add level جس میں 4 5 different fields کو target کیا 4 5 fields کے students کو target کیا جو اس میں interested ہیں ہم institute campaign کو create different ad sets میں اور different add levels میں تو یہ سارا structure ہے جس کی ذریعے سے ہم کوئی بھی campaign کو create کر سکتے ہیں ملنے رو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ for example جو بھی add run کر رہے ہیں تو اس کی conversion location کیا ہوگی conversion location سے کیا مراد ہے for example اگر ہم کوئی add run کر رہے ہیں تو add کے اگر messages لینا چاہ رہے ہیں تو وہ messages کہاں پر redirect ہوں گے اگر ہم کسی website سائٹ پہ traffic بھی نہ چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی یہ جو ہمارے ہیں یہ convergence ہیں یہ ہم کیسے یہاں پر define کر سکتے ہیں تو convergence locations جو ہیں ان میں ہماری کون کون سی convergence locations ہیں جسٹ ان کو define کر لیتے ہیں باقی details جو ہے وہ آگے جا کے ہم کیمپینز میں create کریں گے خود سے سب سے پہلے ہمارے پاس messaging apps سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم messages جو ہیں وہ receive کرنا چاہ رہے ہوں whatsapp messages receive کرنا چاہ رہے ہیں پھلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ messages receive کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم کہا کہا receive کر سکتے ہیں ایک تو ہم messenger پر receive کر سکتے ہیں جو ہمارا facebook page ہے اس کے اوپر ہم receive کر سکتے ہیں second جو ہمارا whatsapp ہے اس کے اوپر ہم receive کر سکتے ہیں ثرڈ ہمارا instagram account ہمارا اگر connected ہے ساتھ instagram inbox ہے اس کے اوپر بھی ہم وہ messages receive کر سکتے ہیں for example جس منہ نے instagram پہ add دیکھ تو direct ہمارے instagram inbox میں آئے گا تو اگر کسی کے پاس messenger available ہے تو messenger message کرے گا یا whatsapp button پر klik کر کے ہمارے whatsapp پہ message آئے گا اب اس میں چیز خاص جہان میں رکھنے والی ہے for example اگر ہم message لینا چاہتے ہیں whatsapp پہ تو whatsapp کا message ہوگا وہ just اس number پہ جو number ہمارا facebook page کے ساتھ automatically پہلے سے connect کر رکھا ہوگا messages کے جا رہا ہوگا اس کے بعد next on your ad on your ad کا مطلب یہ زیادہ تر video ads کے next ہمارا app اگر ہم application کے اوپر اپنی audience کو بھیج نا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے app کو select کریں گے اس کے بعد سب سے ایڈ سمجھ 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 اگر ہم plan یہ بناتے کہ ہمیں messages ہی چاہیے اور messages کے ذریعے سے ہم اپنا کام چلائیں گے یا sale چاہیے ہم just اپنی website پہ ہی redirect کریں گے اپنی e-commerce store پہ ہی order now کے button سے e-commerce store کریں گے آپ کو اس وقت sale تو مل جائے گی لیکن ایک چیز جو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے facebook ad for example آپ facebook ad کے facebook page کے likes ہیں وہ increase کر لیے for example 5000 یا 10000 likes لے لیے 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 شروع 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 چلاتے جو لوگ تو اب اگر next time next day آپ کوئی facebook post کر رہے ہوگی تو وہ free میں 10000 لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی آپ instant experience کوئی نہیں آنے لگ جائیں گے organically آپ کی reach بڑھنے لگ جائے گی logo تک organically آپ product service جو بھی post پہنچ لگ جائے گی اس لئے facebook page کو consider کرتے ہیں اگر آپ likes increase کروانے چاہتے ہو یہ likes increase کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ add لوگوں کے سامنے جائے جو پانچ ہزار دس ہزار لائک دے دی وہ ایکچ لوگ ہوتے ہیں جو interested ہوگا صرف وہ ہی لائک کرے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پیج کے اوپر اپنے دس ہزار روپے خلچ کی اور آپ کو صرف ہزار لائک ہی ملے جو interested ہو گا صرف وہ ہی لگائے گا ہو سکتا ہے دس ہزار کے بدلے آپ پچاس ہزار لائک مل جائے تو جتنے لوگ interested ہوں گے فیس سے جب بھی ہم کوئی ایڈ رن کرتے ہیں پیس بوک ایڈ آگر ہم نے رن کیا ہے اور اس کا جو آیا ہے تو اس میں جو ہمارے جو amount spent تھی وہ 5,015 روپیز ہمارے وہ spend ہو ہیں اور ہمیں total messages receive ہو ہیں وہ 780 تو ہمیں یہ cpm ہے یا cost per messages ہے cpm cost milestone کو بھی کہتے ہیں اس لئے cost per messaging convergence جو ہے cost per message کہ سکتے ہیں تو cost per message جو ہمیں پڑھا ہے وہ 6 rupees and 43 پیس اس کا مطلب 6 روپے 43 پیسے کا ہمیں 1 message پڑھا ہے अब total cost ہماری spend ہوئی ہے for example अब ایک example کی ذریع سے دیکھ لیتے ہیں اگر 100 rupees ہمارے spend ہوئے ہیں اور ہمیں 20 messages receive ہوئے ہیں 100 divided by 20 total cost per messaging conversion پڑھی ہے وہ total 5 rupees اسی طرح سے 5015 rupees ہمارے spend ہوئے 28 پیساز اور ہمیں messages receive ہوئے 780 ہمارے per message پڑھا ہے 6 rupees 43 پیساز اور یہ ہم ریج میں اور impressions میں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اب for example ہمارا جو add ہے وہ ایک بندے کے سامنے آیا ہے ایک مرتبہ شو ہوئے تو ایک reach count ہو گئی اور ایک impression count ہوا اب اس کے سامنے اگر دوبارہ add آتا ہے تو reach تو وہ ایک ہی رہے گی لیکن جو impressions ہیں وہ ہو جائیں گے دو اگر تیسری بار اسی بندے کے سامنے آتا ہے تو reach ایک ہی رہے گی impressions ہو جائیں گے تین اسی بجے سے یہاں پر reach جو ہے وہ یہاں پر کم ہے اور impression زیادہ ہیں in short ہوتا یہ ہے تک پہنچا ہے 74 thousand لوگوں تک پہنچ ہے اور 11 510 مرتبہ ہمارا ہے جو add ہے وہ لوگوں کے سامنے سے گزرہ ہے اب ایسا ہو سکتا ہے کسی بندے کے سامنے سے 10 مرتبہ add گزرہ ہے تو reach count ہوگی اور impression اس کے ہوں گے تو اس واجہ سے reach اور impression میں یہ park ہے اس کے بعد purchase return and add spent کیونکہ ہم نے یہاں پر just engagement پہ لگایا تھا یہ چیز ہے نہیں یہ تو just پہ لگایا ہوتا تو ہمیں وہاں سے idea ہو جاتا اس کے بعد cpc 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 per click ایک click کرنے کے ہمیں کتنے پیسے لگے cpc کیا ہوتا ہے اگر جو ہم نے whatsapp link دیا ہوا تھا whatsapp button تھا اس کے cpc ہمیں بڑھا ایک روپے پندرہ پیسے اس کے بعد next page likes followers یہ zero نظر آ رہے کیونکہ یہاں پر likes followers پہ set نہیں کیا ہوا تھا یہ ہم set کیا ہوا تھا اگر ہم facebook کی engagement campaign چلا رہے ہیں اور engagement میں ہم لے رہے ہیں likes تو ہم same وہی چیز messages جگہ ہم like رکھ دیں گے اور formula same وہی ہو گا اگر 100 روپے کا add چلا ہے اور 200 likes ملے تو ہمیں کتنے پیسے کا ایک like پڑے گا 50 پیسہ کا یا formula آسان کرنے کے لیے 100 روپے کا add چلا ہے ایک like 10 روپے بنے گا پیج likes اور followers وہ یہاں پر اس کی cost یہاں پر آ جائے گی اور کتنے followers ملیں وہ یہاں پر ہمارے آ جائیں گے اس کے بعد cpm cpm کیا ہوتا ہے cost per milestone اب milestone کتنے کو کہتے ہیں milestone ہوتا ہے ہمارا 1000 impressions کے اوپر ہمارا ایک milestone complete ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 1000 impressions تک پہنچنے کے لئے ہمیں کتنے پیسے دینے پڑے ہیں یہاں پر 44 روپیز and 98 پیس almost 45 روپیز ہمیں دینے پڑے جب 45 روپے facebook نے ہم سے کاٹے ہیں تو average جو ہمیں 1000 impressions وہ ملے ہیں اس کے بعد ہمارا CTR CTR ہوتا ہے click through rate یہ percentage ہوتی ہے اگر 100 لوگ کے سامنے ہمارا add آیا ہے تو ان میں سے کتنے % لوگ نے add click کیا ہے یہ average ہوتی ہے جس نام CTR click through rate 3.91% لوگ تھے جنہوں نے add click کیا ہے تو on average 100 لوگ کے سامنے آیا ہے on average 4% تقریبا 4% لوگ سمجھ لیں انہوں نے 2 بندے click کر رہے 3 بند تو 0.91% کیا مطلب ہے 0.91% اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے صرف 4 click تو نہیں تھے for example اگر ہمارے پاس click کتنے آئے ہیں click ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس 1000 click آئے ہیں یا اس کو formula کے ذریعے specify کر دیتے ایک 1000 روپے کا ہم نے add run کی ہے اور ہمارے پاس clicks کتنے آئے ہیں 39 clicks اگر ہمارے آئے ہیں اگر ہمارے پاس 10 clicks آتے تو 1% 20 ہوتے 2% 30 ہوتے 3% اگر ہمارے پاس 39 clicks آئے ہیں تو اس کا 3.9% لوگوں نے اس کے اوپر click کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس total link clicks ہیں 4358 یہ ہے ہمارے link clicks اس کے بعد next ہمارے پاس cost per 1000 accounts center account reach اب اس میں جو ہمارا cpm ہے اور cost per 1000 accounts ہے اس میں بھی same وہی فرق ہے جو reach میں ہے اور impression میں cpm میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 1000 impressions تک ہمیں کتنے پیسے دینے پڑے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ 1000 accounts تک پہنچنے میں کتنے ہمیں پیسے دینے پڑے پڑے یہ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ reach ایک بندے نے اگر 10 بار add دیکھا تو impressions تو 10 ہو جائیں گے لیکن جو reach ہو گی وہ ایک ہی رہے گی اس وجہ سے ہمارے پاس جو cost per thousand accounts reach ہے 67 rupis 69 پیس پڑھ رہی ہے almost 68 rupis میں پڑ رہی ہے اس کے بعد 3 second video place image کی form میں تھا اگر add video form میں ہو تو کتنے لوگوں نے 3 second کی ویڈیو کم سے کم جو 3 second کی ویڈیو ہے وہ ہماری دیکھی ہے پہلے 3 second انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی دیکھئے وہ matter نہیں کرتی but 3 second ویڈیو place جو ہمارے کتنے ہیں وہ ہمارے یہاں پر filter ہو کے آ جاتے ہیں تو یہ کچھ basic cost models ہیں جن کی base پہ ہم اپنے account کو judge کر دیں ہے کہ ہم traffic ہمارے پاس آئی ہے یا ہمارے پاس audience آئی ہے جتنی sale آئی ہے تو ہم نے جو amount spend کی تھی تو اس کا result کتنا بہتر تھا یا ہمارا add کتنا بہتر perform کر رہا تھا یہ تھے ہمارے پاس کچھ cost models thank you edit button پر click کر یہ locations کو change کر سکتے سب سے پہلے پاکستان جو complete ہے اس کو cancel کر دیتے ہیں cross کر دیتے ہیں for example ہم individual cities کو target کرنا چاہتے ہیں for example ہم یہاں select کرتے ہیں islamabad کو اسلام abad کو ہم یہاں چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر radius based ہوتی reach اور estimated daily convergence یہاں پر نظر آ رہے ہوں اور ہمار آڈینس size وہ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پر ہم کو increase کر سکتے ہیں up to 50 miles تک ہم نے اس کو include کر لیا اب for example ہم کسی اور city کو include کرنا چاہتے ہیں اب for example ہم نے یہاں پر lahore کو include کر لیا lahore کو بھی 50 miles تک increase کر دیتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم cities کو select کر سکتے ہیں اگر ہم cities کو select کیے بغیر ہم پنجاب کی different areas کو اسی طرح سے select کرنا چاہیں without searching cities یہاں پر ایک city کو select کیے بغیر یہاں پر ہم select کرنا چاہیں یہاں پر drop pin کے button پر ہم click کرنے اور یہاں پر ہم پر pin drop کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر pin drop 10 miles تک increase کر دیا اس کے بعد یہاں پر ایک اور pin drop کر دیتے ہیں یہاں پر pin drop کے button پر click کریں اور یہاں پر ملتان کے area پر ہم نے pin drop کر دی یہاں پر pin drop کی ہے اس کو بھی ہم 50 miles تک increase کر دیتے ہیں یہاں پر کچھ areas ہم select کر لی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں دکھانا چاہتے ہیں سوائے ایک یا دو شہروں کے یا کچھ اور locations کے علاوہ ہم پورے پاکستان میں اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے یہاں پر ہم پورے پاکستان کو یہاں سے پورا پاکستان سیلیکٹ کر لیتے ہیں پورا country یہاں سیلیکٹ ہو جائے گا ایک ساتھ اب جب complete region کو سیلیکٹ کر رہے تو ہمارے پاس یہاں پر پاکستان سیلیکٹ ہو گیا اب پاکستان جو ہے وہ complete سیلیکٹ تو ہو گیا بٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں اسلام آباد میں نہیں دکھانا چاہتے تو کیا کرنا ہے یہاں پر include کی جگہ یہاں پر ہم گے اور drop pin کے button سے ہم یہاں پر exclude کر لیا اور یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں راول پنڈی کے جو radius ہے 10 miles by default تھا اس کو ہم نے 50 miles پر کر لیا اور lahore کو بھی ہم کر دیتے ہیں exclude lahore کے پر ہم رکھتے ہیں pin کو اور یہاں پر جو radius ہے اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں increase تو یہاں پر radius ہے 50 miles تو اس طرح سے ہم نے پورے پاکستان میں اپنا add دکھانا ہے پورے پاکستان میں add دکھانے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر دو cities کو exclude کر رہے ہیں ایک city یہ ہے اور دوسری city ہے اب اس city کو یہاں سے include کر چاہے تو یہ سے ہم include کر سکتے ہیں تو pin کو delete کر دیتے ہیں اور lahore selected رہنے دیتے ہیں یہاں سے ہم specific area کو target کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر options ہیں تو یہاں سے ہم minimum age select کر سکتے ہیں اور یہاں سے maximum age select کر سکتے ہیں maximum age for example ہم دکھانا چاہ رہے ہیں 30 تک 18 to 30 تک ہمارا جو add ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں genders میں genders میں اگر all genders کوئی ایسا brand ہے جیسر women کے لیے ہے جیس طرح for example women کے لیے head bags بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے e-commerce store پہ men's perfume بیچنا چاہ رہے ہیں men's کو select کریں گے اگر آپ دونوں کو target کرنا چاہتے ہیں تو all پر select کر کے دونوں genders کو یہاں سے select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس next ہے detailed targeting میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس interest behavior demographics یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ ہم کس طرح سے select کر سکتے ہیں کوئی بھی ہمارا interest ہے اس کو search کر سکتے ہیں فار example ہم یہاں سے search کرتے ہیں freelancing جو interest ہو گا وہ ہمارے پاس یہاں پر select ہو جائے گا یہاں پر spelling mistake ہے شو نہیں ہو رہا تھا تو جیسے ہم spelling correct کریں گے FRW freelancing یہاں پر freelancing کریئرز میں یہاں پر show ہو رہا ہے اور یہ چیز interest based ہے اگر freelancing کے interest کو یہاں پر select کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ان کو select کر سکتے ہیں ایک ایک کو search کریں اپنا جو ہمارا detail targeting جو interest based audience ہے اس کو search کر سکتے ہیں ہم ساری چیزوں کو browse to sixty days تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی anniversary کا gift ہے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا ہم add لگانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جن کی anniversary اگلے تیس دنوں کے اندر expected ہے یا thirty one to sixty days کے اندر expected ہے ان کو اگر ہم include کرنا چاہے تو یہاں پر کر سکتے ہیں away from family ٹھیک ہے تو اور away from hometown اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ family سے باہر رہ رہے ہیں family اس کی ہے for example کراچی میں اور رہتے ہیں لاہور میں اس کو ہم add دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کریں گے اور away from hometown for example hometown ان کا ہے کراچی میں اور with family وہ complete shift ہو چکے ہیں لاہور میں اسلام آباد میں تو پوری family کو اگر ہم add دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس option ہے birthdays کا upcoming birthday ہے ٹھیک ہے اگر next ان کی birthday آنے والی ہے تو اس کو ہم یہاں پر select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے friends of کو اگر ہم search کر سکتے ہیں تھے ٹھیک ہے friends of men with a birthday of zero to seven days اگلے سات دنوں میں اگر کسی کی birthday ہے اس کو select کرنا چاہے ہیں اگلے تیس دنوں میں یہاں سے ہم birthdays کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر women's کو select کر سکتے ہیں friends of people with birthdays یہ جو ہے complete friend list کو target کرے گا یہاں پر جو ہے women's کو target کر رہا تھا پہلے ہمیں men's کو target کر رہا تھا اس کے بعد یہ ہے complete friend list میں اگر ہم target کرنا چاہیں یہاں پر ہم ان چیزوں کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد parental status ہے all parents کو select کرنا چاہیں یہ zero سے 12 months ہے اس کے بعد 18 to 26 ہے 6 to 8 3 to 5 for example ایک ایسا fashion wear brand ہے جو کہ بچوں کے چھوٹے بچوں کے کپڑے یا جوتے اس طرح کی چیزیں بناتا ہے اور ہم target کر رہے ہیں کہ جو یہ brand ہے یہ 6 سال سے 18 سال تک ہے بچوں کے لیے یہ چیزیں بناتا ہے یہ 6 سال سے 12 سال تک ہے بچوں کے لیے یہ چیزیں بناتا ہے تو ان کو target کر سکتے ہیں 9 سے 12 سال میں ہیں تو ہم یہاں پر اس کو اس طرح سے target کرنا چاہیں تو target کر سکتے ہیں but ابھی اس چیز میں ہم نہیں جا رہے ہیں اس کے بعد relationship status ہے ٹھیک ہے single ہے married ہے اس کے بعد ہمارے پاس work status ہوگا employers ہیں یا industries میں ہمارے پاس اس کے بعد job titles ہیں industries میں ہمارے پاس large businesses ہیں ٹھیک ہے administrative services ہیں اس میں detail میں کافی سارے چیزیں ان کو اب دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس demographics سے demographics کی بعد next ہمارے پاس ہے interest based demographics میں کیا تھا parent ہے education ہے household income ہے وہ رہتے کہاں پہ ہیں family سے دور ہیں birthday ہے یہ کیا age کیا ہے یا parents ہیں تو ان کے بچوں کی age expectedly کیا ہے یہ تھی ہمارے پاس demographics میں اس کے بعد next ہمارے پاس interest based اب interest based میں کیا چیزیں ہیں کہ اگر ہم business and industry کو select کرنا چاہتے ہیں entertainment کو select کرنا چاہتے ہیں family and relations اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ جاتے ہیں technology میں ٹھیک ہے technology کو select کر رہے ہیں اب technology میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں computers ہے ٹھیک ہے اور consumer electronics ہے اب ہم جاتے ہیں computers میں کمپیوٹر میں اگر ہم جاتے ہیں computer memory ہے monitor ہے processes ہے ٹھیک ہے desktop ہے free software ہے اب ہم کیا کرتے ہیں technology کے پورے اگر پورے ایک paragraph کو ہم select کرنا چاہتے ہیں اس کے under جو بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس پورے drop down کو ہم select کرنا چاہتے ہیں تو پورے drop down کو select کرنے کے لیے میں select all پہ click کرنا ہوگا تو اس کے under جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ complete select ہو جائیں گے جتنی بھی technology کے under چیزیں آ رہی ہوں گی تو یہ ہوگا interest based اب کس field میں interest ہے یہ ہمارے پاس demographics کے بعد جو ہے interest میں ہمارے پاس detail targeting میں آئے گا اس کے بعد next ہے ہمارے پاس behavior اب behaviors میں ہمارے پاس کیا آئے گا سب سے پہلے ہے سیم وہی چیز anniversary میں ٹھیک ہے anniversary within 61 to 90 days پہلے ہمارے پاس 0 to 30 days 61 to 30 days کو option آیا تھا اب anniversary میں ہمارے پاس 61 to 90 days اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 0 سے 90 days اگلے 3 مہینے میں کسی کے anniversary اس کو اپنا add دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہمیں demographics میں سے anniversary کو 0 to 30 اور 31 to 60 کو select کرنا ہوگا پھر یہاں 61 to 90 میں کر لیں گے select اس کے بعد next ہمارے پاس behaviors ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ہے purchase behavior purchase with offer اگر کسی چیز پہ offer لگی ہوئی ہے اور وہ person جو ہے add دیکھتا ہے اور usually ان چیزوں کو purchase کر لیتا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے purchase with offer تو اس پر click کر لیں گے اس کے بعد digital activities میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے new active business پچھلے 12 مہینوں کے اندر یا 2 سالوں کے اندر یا 6 مہینے کے اندر ان کا کوئی active business ہے تو ان کو ہم اپنے add دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ہم select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس digital activities اگر وہ console gamer ہے facebook payment user ہے facebook پہ اکثر payments کرتا رہتا ہے 30 days میں یا 90 days میں تو اس پہ ہم کر سکتے ہیں older devices ٹھیک ہے and os اگر پرانے devices وہ use کرتا ہے اور اس کے بعد پرانے operating systems کو وہ use کرتا رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے facebook page admins instagram business profile admins ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ہم یہاں سے detail میں select کر سکتے ہیں اور بھی ہمارے پاس category دیں mobile devices users ہیں ٹھیک ہے mobile devices user میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر all mobile devices ہیں 360 degree media not supported ہیں یا یہاں پر کافی ساری چیزیں جو specify ہوتی جاتی ہیں ان میں دو option ہو سکتے ہیں اب ہم اپنا ad specific logo کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ for example ہمارا ایک device ہے ہمارا ایک digital device ہے تو وہ کون purchase کرے گا تو وہ ایک specific logo ہوں گے specific targeted audience ہوگی جو وہ چیز لینا چاہیں گی تو ہم ان لوگوں کو اپنا ad دکھائیں گے تو وہاں پر ہمارا purchase ہوگا ہم پورے پاکستان میں اس کو ہر جگہ پہ لگا دیں جگہ جگہ پہ لگا دیں وہ سکتا ہے ہماری sale تو increase ہوگی but irrelevant logo کو وہ بہت زیادہ نظر آئے گا اب irrelevant logo کو نظر آنے سے کیا ہوگا ایک تو irrelevant logo کو نظر آنے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ad اس پر ہمارا budget ضائع ہوگا دوسری چیز یہ ہوگی اگر ہمارا budget کا issue نہیں ہے ہم budget کو focus میں نہیں رکھ رہے تو ہمارا کیا ہوگا کہ اگر ہم messages conversions لے رہے ہیں تو ہمارے پاس messages تو آئیں گے ہمارے پاس messages تو اکثر لوگوں کے آ جائیں گے جو کہ irrelevant ہوں گے وہ information تو لے لیں گے but چیز کو purchase نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے پاس ہمارا budget بھی ضائع ہوگا اگر آپ کرنا چاہیں ایک ایسا product جو زیادہ majority audience کو جو ہے وہ cover کرتا ہے تو اس چیز میں ہم اس چیز کو cover کر سکتے ہیں but یہاں پر اگر ہم specify کریں گے تو ہماری جو targeted audience ہے اس تک ہمارا ad جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اس کے بعد same یہی چیز ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم exclude کرنا چاہیں کہ ہمارا جو audience ہے اس میں parents ہیں جو ان کو یہ چیز نہیں دکھانی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے exclude بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ان چیزوں کو exclude کرنے جس طرح سے ہمارے ہم نے پورے پاکستان میں دکھایا location based ہم نے exclude کیا کیا پورے پاکستان میں دکھایا اور ایک lahore میں ہم نے ad show نہیں کیا اس کے بعد یہاں سے exclude کرنا چاہیں تو یہاں سے demographics اور behavior اور interest میں سے بھی ہم exclude کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس option ہے languages کا اگر ہمارے پاس option languages کا اگر ہمارا ایسا product ہے جو کہ صرف language based ہے for example ہمارا ایک magazine city magazine ہے جو کہ english میں ہے تو ہم language کو select کریں گے english کوئی ایسی ویڈیو ہے جو کہ ہماری language based ہے cultural based ہے تو وہاں پر ہم languages کو بھی select کر سکتے ہیں otherwise all languages کو اسی طرح رہنے دیں گے یہاں پر ہم edit کریں گے اور یہاں پر ہم language کو select کر سکتے ہیں for example یہاں سے ردو language کو ہم select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم english کو select کر لیتے ہیں english میں ہمارے پاس دو option ہے english united kingdom اور us ہم ہم all پر click کر لیتے ہیں دونوں languages uk اور us کو select کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم detail targeting کر سکتے ہیں demographics میں age میں location میں اور interest behavior based میں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو language کا option ہے اس طرح سے ہم اپنی audience کو specify کر سکتے ہیں ان specific لوگوں تک اپنا add پہنچا سکتے ہیں جو کہ اس ہمارے product کے relevant ہوتے ہیں تو یہ تھا complete ہمارے پاس detailed targeting اور location based area based interest based ہمارا جسے ہم اپنی audience کو target کر سکتے ہیں اسلام علیکم ملین ایرو اگر ہمیں کوئی بھی engagement add create کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں engagement میں اگر ہم کوئی بھی messages receive کرنا چاہ رہے ہیں اپنے whatsapp کی اوپر یا ہم facebook کا جو page ہے اس کے جو likes ہیں وہ increase کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے engagement add create کر سکتے ہیں آئیے اسی کو سیکھتے ہیں یہاں پر ہم ہیں meta business suit میں ٹھیک ہے یا business manager آپ کہہ لیں دونوں ایک ہی چیزیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم access کرتے ہیں all tools کو اور all tools میں ہم یہاں پہ جاتے ہیں add manager میں add manager میں ہم جا کے campaign create کر سکتے ہیں یہاں پر ہم demo add manager بنایا تھا اس میں آ چکے ہیں یہاں پر ہم create campaign پہ click کریں گے create campaign میں سب سے پہلی چیز campaign objective select کرنا ہے تو ہمارا جو objective ہے وہ ہے engagement engagement پر click کریں گے یہاں سے ہم click کریں گے continue پر اور جو first thing ہے وہ ہماری ہوگی campaign level campaign level میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پر campaign کا name رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم name اس کو new کو ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر رکھ دیتے ہیں engagement campaign اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے add set level add set level کی اوپر ہم جو ہے conversion goal یہاں پر select کریں گے conversion goal ہمارا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے ہم یا تو messages receive کرنا چاہے ہیں یا just add show کروانا چاہتے ہیں for example ہماری ویڈیو ہے just video views لینا چاہتے ہیں تو ہم on your add کو select کریں گے یا کسی website کی اوپر یا app کی اوپر redirect کرنا چاہتے ہیں اپنے add کے ذریعے سے یہاں سے website یا app select کرلیں گے یا ان سب میں سے ہم کسی بھی چیز کو select نہیں کرتے ہیں ہم facebook page کے likes چاہیے تو ہم facebook page کو یہاں سے select کریں گے ہمیں اب چاہیے messaging ٹھیک ہے ہم messages receive کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے select کرتے ہیں messaging app اس کے بعد یہاں پر ہمارا جو facebook page ہے اس کو select کر سکتے ہیں یہاں سے ہم facebook page by default selected ہے اس کو edit کرنا چاہتے ہیں جتنے pages آپ کے پاس ہوں گے ابھی اس میں ہمارے پاس دو pages ہیں تو ہم page کو change بھی کر سکتے ہیں ہم page کو change نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس یہی page selected ہے اگر instagram اکاونٹ connected ہوگا تو اس کو بھی آپ messages کے لئے select کر سکتے ہیں messaging apps کے لئے select کر سکتے ہیں یا اگر یہاں سے connect کرنا چاہیں تو connect بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس messenger اور whatsapp کا option ہے ہم messenger اور whatsapp دونوں پر messages لینے چاہتے ہیں یہ just messenger پر یا just whatsapp پر تو ہم کیا کرتے ہیں just whatsapp پر messages لینے چاہتے ہیں just whatsapp کی اوپر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو budget ہے budget کم select کر لیتے ہیں for example ڈیلی بجٹ ہم نے رکھ دیا end date اگر ہم select کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں for example end date ہم نے رکھ دی 25 اب 25 17 سے 25 تک ہمارے add چلے گا اس کے بعد ہمارے پاس audience ہے location ہے detail targeting ہے gender ہے یہ چیزیں already ہم detail میں کر چکے ہیں audience کو ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں detail میں targeting کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس placement ہیں manual placements کرنا چاہے تو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یہ چیز بھی already ہم cover کر چکے ہیں اس کے بعد سب سے end process ہوتا ہے ہمارا add level اب add level کی اوپر آگی یہاں سے ہم add جو ہے اپنا اس کو name دے سکتے ہیں اس کے بعد same وہی یہاں پر page select کرنا ہے اور instagram account اگر connect کرنا چاہے تو یہ چیزیں already ہم پہلے کر چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے ہمارا add format اب add format میں ہم single image یا video select کرنا چاہے یا اس کے بعد next یہاں پر ہم نے media add کرنا ہے یہاں پر add image کیوں پر ہم click کرتے ہیں اب add image میں اگر ہم upload کرنا چاہے اپنے جو pc ہے یہاں سے upload کرنا چاہے upload کی button پر click کر لیں یا ہم جو existing post ہے ہم page کیوں پر اس کو select کر لیں for example ان میں سے کوئی بھی جو post ہے میں اس ایک post کو select کر لیتا ہوں اور یہاں next کے button پر ہم click کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں previews show ہو رہے ہیں کہ یہ square میں کس طرح سے show ہوگا یہ جو ہے nine into sixteen میں کس طرح سے show ہوگا اور search results میں کس طرح سے show ہوگا crop کرنا چاہے تو ان کو crop بھی کر سکتے ہیں but ہم اسی طرح سے original میں جو original ratio ہے اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں done یہاں پر ہمارے پاس 12 placements آ رہی ہیں بارہ جگہوں پر ہمارا add وہ show ہوگا کس طرح سے show ہوگا وہ ہمارے پاس right side پر یہاں show ہو رہا ہے یہاں پر اگر آپ advance preview میں دیکھنا چاہے تو ایک چیز جو ہے آپ کو الہدہ سے بھی نظر آ سکتی ہے فیس بک فیڈ میں آپ کو add کس طرح سے preview ہوگا اس کے بعد instagram پر کس طرح ہوگا فیس بک مارکٹ پلیس پر ویڈیو فیڈز پر reels میں stories میں ساری چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا تھا whatsapp button لگایا تھا یہاں پر ہمارا create کر رہے ہیں ایک page کیلئے ہم ہر add کیلئے different number لگاتے جائیں اگر ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ہر add create کرنے کے بعد ہمیں whatsapp کا جو number ہے وہ page سے جا کے change کرنا پڑے گا add manager سے ہم اس چیز کو access نہیں کر سکتے یہ access تو ہے ہمارے پاس just facebook page کی جو settings ہوتی ہیں اسی میں ہی ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اوکے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر option آتا ہے primary text اب primary text کیا ہے primary text جس کو ہم کہتے ہیں caption بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ caption کیا ہے ہمارے پاس caption یہاں پر لکھا ہوا آئے گا primary text جو ہمارا ہوگا اس کے بعد headline ہے اور ہمارے پاس تھوڑی سی description ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں جو بھی product یا services ان کے related یہاں پر ہم primary text لکھتے ہیں for example کچھ بھی primary text لکھ دیتے ہیں یہ green color کی watch ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ جاتے ہیں green acrylic watch ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں add text option اب add text option میں کیا ہوگا ہمارے پاس ایک second option آ رہا ہے اب second option میں کیا ہے for example ہمارے پاس جو variation ہے text کی وہ بن جائے گی اگر ہم دو تین یا maximum ہمارے پاس پانچ options ہوتے ہیں تو جتنے options ہم زیادہ include کرتے جائیں گے اتنی variations ہمارے سامنے آتے جائیں گی یہاں پر for example ایک بندے کو یہاں پر green acrylic watches جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم green کی جگہ کر دیتے ہیں اس کو neon لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے neon لکھ دیا اب ہمارے پاس یہاں پر جو second option ہے neon کا option آ رہا ہے ہمارے پاس second option یہاں پر neon کا آئے گا مزید options آپ add کرنا چاہئے تو یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہے ہماری headline اب headline کیا ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں chat with us اب اس کو اگر آپ change کرنا چاہے تو یہ کہاں سے change ہوگا یہ change ہوگا ہمارے پاس headline میں سے headline میں سے اگر آپ change کرتے ہیں تو یہاں پر for example ہم کر دیتے ہیں contact us contact us for details لکھا ہوا ہے وہ ایک بندے کے سامنے آ رہا ہے دوسری کے سامنے different آ رہا ہے تو یہ ہماری جو variations ہیں اس سے ہمیں زیادہ data جو ہے اس لئے add کرتے ہیں تاکہ زیادہ بار جب ہمارا add show ہو رہا ہے تو اس میں variations جو ہیں وہ ڈال سکیں اور یہ ہی چیز ہمارے پاس headline میں بھی ہوتی ہے اور description میں بھی ہوتی ہے for example یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 12 by 12 inches neon acrylic watch ٹھیک ہے اب یہ جو description ہے یہ کہاں پہ ہوگی اب جہاں پر ہم نے contact us for details لکھا تھا یہاں پر یہ short description ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی description یہاں پر نظر آ رہے ہوگی 12 by 12 inches neon acrylic watches بھی ہم نے لکھا بٹ یہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر show ہو سکے ہمیں اتنا لکھنا ہے تاکہ وہ سامنے جو ہے description ہمارے add کے اوپر ہی نظر آ رہی ہو اس کے پاس next ہوتا ہے ہمارا call to action button اب call to action button کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر send whatsapp message یہاں پر لکھا ہوئے یا for example ہم لکھ سکتے ہیں order now ٹھیک ہے اب یہاں جو whatsapp کا button ہے اس کی جگہ ہمارے پاس لکھا ہوا آ جائے گا order now اب for example acrylic watches بیچ رہے ہیں ہم ہمارے store ہے ٹھیک ہے تو اس کی پر ہم acrylic watches بیچ رہے ہیں ہم direct whatsapp messages لے رہے ہیں یہاں پر ہم order now کے button پر click کر کے اور ساتھ میں whatsapp کا icon ہے تو یہ ہمارے whatsapp پر direct refer ہو جائے گا یہاں سے آپ کوئی بھی اور رکھنے چاہیں change کر سکتے ہیں contact us یہاں پر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں but contact us for details جو ہے وہ ہم نے یہاں پر primary headlines میں لکھ دیا تو یہاں پر ہم order now کر دیتے ہیں یا shop now بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم shop now پر click کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ shop now کا button بن جائے اس سارے setup کے بعد اگر ہم whatsapp پر جو messages receive کر رہے ہیں تو کچھ by default messages کا section بنا کے دے دیتے ہیں 3 سے 4 messages جو کہ possible messages ہمیں آ سکتے ہیں کوئی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے price کی بارے میں یا cash on delivery کی بارے میں تو ہم messages جو ہے وہ خود سے لکھ کے ڈال سکتے ہیں ان کے آگے جو ہے send کا button ہوگا simple جو ہے وہ possible جو questions ہیں وہ ہم نے لکھ دی وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں for example ہم یہاں پر create new پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہاں پر ہمارا existing ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم edit کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر questions آ رہے ہیں for example یہاں پر پہلا question آ رہا ہے can you recommend something for me ٹھیک ہے for example اگر اس کو ہم change کر سکتے ہیں کہ what are color options تو ہم نے what are color options کو یہاں پر add کر دیا can i see more products ہم کر دیتے ہیں how much does this cost ہم کر دیتے ہیں اب جیسے ہی کوئی بندہ message کرے گا یہاں پر سب سے پہلے جو یہ text ہے یہ یہاں پر show ہو رہا ہوگا یہ والا hi please let us know how we can help اس کے بعد یہاں پر possible questions ہیں ان questions کی اوپر جیسے ہی کوئی بندہ click کرے گا ہمارے پاس جو ہے وہ question آ جائے گا اور ہم اس کا answer کر سکیں گے اس کے بعد ہم save and finish کر دیتے ہیں تو یہ جو questions ہیں یہ ہمارے پاس by default ہم نے یہاں پر select کی ہے تو یہ save ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ destination preview میں دیکھیں تو آپ کو یہ messages یہاں پر نظر بھی آ رہے ہوں گی ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو add preview میں آپ کو یہ add کا preview نظر آ رہا ہے complete جو ہمارا add ہے وہ کچھ اس طرح سے جو ہمارا add ہے اس setup ہوگا اور کسی کے بھی سامنے آئے گا تو وہ add اس طرح سے ہوگا shop now کی button پر click کر کے وہ ہمیں message بھی send کر سکتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی add کو create کر سکتے ہیں اگر ہم واتس اپ messages لینا چاہتے ہیں باقی leads کس طرح create کر سکتے ہیں craosal add کیا ہوتا ہے اس کو آگے جاگے ڈیٹیل میں ہم ڈسپس کریں گے اسلام علیکم ملینیر ہو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم facebook میں lead campaign کے ذریعے سے leads generate کر لیتے ہیں lead کس طرح سے generate کر سکتے ہیں سب سے پہلے campaign objective جو ہے اس میں آکے ہمیں leads کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہم جو campaign level ہے اس کی اوپر جائیں گے for example یہاں سے ہم نام رکھ لیتے ہیں leads campaign اس کے بعد ہم جائیں گے add set level کی اوپر add set level کی اوپر ہمیں جو options ملتے ہیں conversion کے اب conversion جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا اگر ہم کسی website کی اوپر کسی کو بھیجیں گے یا ہم message receive کرنا چاہتے ہیں یا instagram کی اوپر بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنی app کی اوپر بھیجنا چاہتے ہیں یا calls receive کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کریں گے instant forms instant forms میں کیا ہوگا کہ ہم ایک form create کریں گے اس form میں کیا ہوگا کہ ہم کچھ information جو ہے وہ رکھیں گے اب وہ information جو ہے وہ verify ہوگی اور وہ information verify ہوگی ہمارے تک پہنچے گی اس form کے ذریعے سے تو ہم جو ہے information collect کر لیں گے کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو اب ہم instant forms کو create کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہم جو بھی ہمارا facebook page ہے اس کو select کر لیتے ہیں یہاں سے میں for example یہ facebook page ہے اس کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے facebook page کو ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے facebook page کو ہم نے یہاں سے select کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر جو اپنا budget ہے budget کو set کر لیں گے اس کے بعد ہمارا جو ہے audience ہے اس کے بعد location targeting یہ سارے چیزیں ہمارے لڑی cover کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next ہمارا ہوگا add level اب add level کی اوپر جو ہم نے facebook page select کیا تھا اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے add create کریں گے ہمارا add جو ہے single image اور video add ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح سے create کریں گے for example یہاں پر add image پر click کرتے ہیں ہمارے account کی اوپر کوئی image پڑی ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں یا جو بھی image ہمارے پاس upload کرنا چاہتے ہیں اس image کو اگر ہم upload کرنا چاہیں تو upload بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example just idea کے لئے میں ایک image کو use کر رہا ہوں اس image کو ہم یہاں پر done پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہمارا primary text ہے ٹھیک ہے primary text لکھیں گے یہاں پر ہم headline لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم description لکھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں but main جیز ہے کہ جو ہم form ہے وہ form کس طرح سے create کریں گے یہاں پر آپ کو یہ error بھی نظر آ رہا ہے basic error یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک form جہاں وہ create نہیں کیا create form پر ہم click کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس more volume اور higher intent کے دو option ہے یا custom option ہے ہم خود سے بنانا چاہتے ہیں more volume میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو form ہے وہ create ہو جائے گا اور جیسے ہی بندہ submit کی اوپر click کرے گا تو جو form ہے وہ submit ہو جائے گا وہ ہم تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اور جو higher intent higher intent میں چاہوگے جب ہمارا form submit ہو رہا ہوگا تو end پہ ایک دو questions مزید پوچھے جائیں گے کہ are you sure to provide this information یا اس طرح سے تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ more volume والا option ہے اس کو click کریں تاکہ ہمارا جو audience ہے جس تک ہماری add پہنچ رہا ہے وہ جب form fill کریں تو confusion نہ ہو ٹھیک ہے ڈبل minded نہ ہو جائے form کو cancel نہ کر دے ہم کیا کریں گے more volume پر click کریں گے اب اس کے بعد سب سے پہلا ہمارا آتا ہے انٹرو انٹرو میں ہم نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر headline لکھی ہوئی آ رہی ہے headline text for example ہم یہ کرتے ہیں azadchayewala.com یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ہم بھیجنا چاہتے ہیں اور ہمارا جو mission ہے ہم free digital marketing course جو ہے وہ provide کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر just آپ idea کے لیے یہ ایک scenario بنا لیں ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کی پر بھیجنا چاہتے ہیں جس میں ہم free digital marketing course offer کر رہے ہیں headline میں ہم کیا لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں free digital marketing course یہاں پر ہمارا headline ہے وہ یہاں پر view ہوگا اس کے بعد اگر آپ یہاں پر additional details add کرنا چاہتے ہیں for example یہاں پر میں کچھ details add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں ازاد بھائی کی ویب سائٹ سے ہی یہاں پر paste کر دیتا ہوں یہ جو description ہے یہ یہاں پر آ جائے گی یہ ہوگا ہمارا first screen first screen ہمارے پاس یہ ہوگی جس میں ہمارے پاس free digital marketing course لکھا ہوگا اور جو image ہے ہمارے add والی ہی یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر ہمارے description آ رہی ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس questions اگر ہم کوئی questions add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم ہم questions کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں add question کیوں پر ہم click کرتے ہیں multiple choice questions دینا چاہے یہ short answer question دینا چاہے conditional دینا چاہے یا appointment request میں دینا چاہے ہم یہاں سے کرتے ہیں short question short answer question ٹھیک ہے یہاں پر ہم add کریں گے question for example یہاں پر ہم نے add کر دیا what is your previous experience یہاں پر ہم previous experience کے بارے ہم پوچھ رہے ہیں یہ ہمارا question add ہوگے اسی طرح سے آگے ہم مجھے questions add question कے button click کر کے questions کو add کر سکتے ہیں next ہے ہماری privacy policy یہاں پر privacy policy کا ہمیں link دینا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہمارے terms and services website کی ہے policy یہاں پر اسی کا link add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ terms and services جو ہماری website link ہے وہ ہم نے یہاں پر link add کر دیا ٹھیک ہے اور link text اگر آپ add کرنا چاہیں for example یہ ہے ہماری policies ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا link text add ہو جائے گا اس کے بعد custom disclaimer add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ disclaimer بھی add کر سکتے ہیں for example limited time offer یا کوئی بھی اور چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں main چیز جو ہمارے forms ہیں ٹھیک ہے جو ہم چیزیں information collect کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر add کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پر جو option ہوگا جس میں ہم messages اور ان چیزوں کو add کر رہے ہوں گے جو ہم چیزیں add کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر ہم کرتے ہیں view website اور یہاں پر جو ہمارا website ہے اس کا link دے دیتے ہیں ٹھیک ہے website کا link کیا ہوگا کہ جو بندہ کسی بھی form کو fill کرنے کے بعد کہاں پر redirect ہوگا تو ہماری یہ website ہے اس کا link ہم نے دے دیا یہ ہماری website ہے جس کا ہم نے یہاں پر link دے دیا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا call to action button اب call to action button جو ہے اس میں کیا چیز included ہوگی کہ for example ہم نے یہاں پر لکھ دیا view website جو یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں visit for details یہاں پر ہمارا جو button ہے وہ add ہو جائے گا visit for details کے نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم ایک اور چیز کو دیکھیں جو ہمارا questions کا section ہے اس questions کے section کے اندر ہم just questions نہیں add کر سکتے ہیں مزید کچھ چیزیں اگر ہم information collect کرنا چاہتے ہیں جو basic information ہے جو ابھی ہمارے پاس آیا ہے اس کی basic information collect کرنا چاہتے ہیں name ہے city ہے email ہے phone number تو وہ بھی collect کر سکتے ہیں یہاں پر جو by default کچھ چیزیں لگی ہیں ان کو میں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزیں add کرتے ہیں یہاں پر add category میں ہم سب سے پہلے جو ہے full name add یہاں پر کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمیں full name چاہیے ہوگا اس کے بعد phone number ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے add کر دیتے ہیں date of birth ٹھیک ہے اور gender کو date of birth اور gender یہ چیزیں ہم add کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس کا city add کرنا چاہیں یا اس کا complete street address add کرنا چاہیں باقی یہاں پر اور کافی سارے options ہیں user information کی بارے میں جو چیزیں ہم نے add کر دی ٹھیک ہے work information کی بارے میں اگر ہم job title add کر دیں یہاں سے national ID number add کرنا چاہتے ہیں national ID number add کر دیں تو یہ ہمارے questionnaire بن جائے گا یہاں پر جو ہے ساری چیزیں fill کی جائیں گی یہ ہمارے کچھ pages بن دیائیں گے first page پہ ہمارا introduction type ہے free digital marketing course ہے یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہوئے what is your previous experience یہاں پر پہلا answer دینا ہوگا digital marketing کا آپ course کرنا چاہاں کوئی بھی چیز ہے اس کے لئے previous experience کیا ہے جسٹ کوئی بھی آپ add کر سکتے ہیں آپ کا کوئی اور scenario ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں next ہماری screen ہوگی اس میں ہمارے پاس contact information ہے full name ہوگا phone number ہے date of birth ہے gender ہے city ہے ٹھیک ہے جو third ہمارے پاس screen ہے privacy policy ہے اور end پہ ہماری screen ہے اس پہ ہمارے پاس thank you you are all set you can visit our website or exit the form اور website یہاں پر اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں for more details اور یہاں پر ہم اپنے website کیوں پر redirect کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں publish اور اس طرح سے ہم کسی بھی اپنے lead form کو create کر کے leads generate کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر ہوتا ہے real state میں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ہم information collect کر کے رکھنا چاہتے ہیں for example ہم کسی بھی ایک ایسی post ہے for example ہمارے institute ہے جس کے لئے ہم یہاں پر leads کے ذریعے سے lead form create کر کے different جو لوگ ہیں ان کی information collect کر رہے ہیں ہم یہاں پر staff hire کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی جو basic information ہے جو ان کے experience ہے ان کے portfolio ہیں ان کے links ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر receive کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر questions بھی اپنی مرضی سے add کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جو contact information ہے ٹھیک ہے contact information میں بھی ہم جو ہے different چیزوں کو یہاں سے include کرنا چاہے ہیں تو contact information میں بھی different چیزوں کو include کر سکتے ہیں thank you یہ تھی ہماری lead generation campaign جس کے ذریعے سے leads create کر سکتے ہیں السلام علیکم ملی نیرو اگر ہم کسی بھی website کی اوپر traffic بھیجنا چاہتے ہیں website traffic campaign کو create کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں آئیے وہی سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا campaign objective ہے اس کو ہم نے یہاں پر traffic select کرنا ہے اور یہاں سے ہم continue پر click کر دیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے سب سے پہلے ہمارا جو level ہوتا ہے campaign level میں campaign level پہ ہم یہاں پر جو campaign کا name ہے اس کو reset کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر change کر سکتے ہیں for example ہماری ویب سائٹ ہے جس کے لئے ہم traffic لانا چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ویب سائٹ پر لانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا so for example اسی سے related ہم یہاں پر name بھی change کر دیتے ہیں ازاد چائے والا campaign for web traffic اور یہاں سے ہم next پر click کر دیتے ہیں اب یہاں پر آپ headset کا name رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر headset کا بھی آپ نام change کر دیں آزاد ویب traffic اس کے بعد جو ہماری conversion ہے وہ کہاں پر جائے گی تو definitely ہم ویب سائٹ کیو پر traffic لے کے جانے چاہتے ہیں نہ کہ apps, messenger, whatsapp یا calls کیو پر calls جو ہیں وہ آگے جا کے ہمیں option ملے گا وہاں سے بھی ہم select کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ویب سائٹ کو لگتے ہیں اس کے بعد یہاں پر bid control ہے ہم جو cost for result goal ہے اس کو یہاں پر select کر سکتے ہیں for example ہمارا جو goal ہے یہاں پر جو goal ہے وہ ہے ہمارا جو maximum number of link clicks maximum number of landing page viewers ہم یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں صرف in view کروانے چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارا جو link ہے اس کے clicks کروانے چاہتے ہیں یہاں پر ہم maximum number of link clicks چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس link کیو پر click کر کے ہمارے جو ویب سائٹ اس کیو پر جائیں تو اب یہاں پر cost per result goal جو ہے اس کو ہم یہاں پر specify کر سکتے ہیں for example ہم یہ specify کرتے ہیں کہ جو ایک click ہوگا اس کے بدلے میں ہم ٹین روپیز دیں گے ہم ٹین روپیز کے بدلے ایک click جو ہے اس کا pay کریں گے یہاں سے ہم select کر سکتے ہیں but ہم یہاں سے select نہیں کریں گے جو ہے automatically اس کی اوپر ہم اس کو جانے دیں گے تاکہ automatically یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد budget and schedule اس چیز کو already ہم discuss کر چکے ہیں یہاں سے ہم budget select کر سکتے ہیں for example one thousand روپیز per day یہاں سے date and schedule ہم select کر سکتے ہیں end date for example ہم نے یہاں پر select کر لی 22 audience کس طرح سے create کرتے ہیں ہمارے پاس targeting کیا ہوتی ہے language location gender ان چیزوں کو already ہم audience کی target میں detailed targeting میں ہم already اس کو cover کر چکے ہیں اس کو ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس placements ہیں advantage placements پہ ہم رہنے دیتے ہیں placement بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو بھی already ہم ڈیٹیل میں discuss کر چکے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں next کے button پہ یہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں ہمارا جو add level ہے اس کے اوپر یہاں پر ہم نے کرنا ہے جو ہمارے facebook pages ہوں گے for example ہمارے پاس different facebook pages ہیں یہاں پر ہم نے facebook page select کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر select post کرتے ہیں جو بھی ہماری existing post ہوگی اس کو ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں for example just ہم نے idea کے لیے ایک post select کر لی یہاں سے ہم continue button پر click کر لیتے ہیں اگر ہمارا جو بھی primary text جو بھی چیزیں ہوں گی یہاں پر selected ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ بھی by default جو ہمارا post ہے اس کی اوپر یہاں پر آ جائیں گی بھر یہاں پر کوئی چیز اس طرح سے نہیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس نہیں آ سکی اس کے بعد یہاں پر ہم call to action button add کرنا چاہتے ہیں call to action button ہم نے یہاں پر add کر دیا learn more اور یہاں پر ہم نے website url اس کو paste کر دیا اور یہاں پر ہم نے update post اب یہ جو post ہے یہ update ہو چکی ہے اب جو ہم نے website url paste کیا تھا کوئی بھی بندہ learn more کی button کی اوپر click کرے گا تو یہاں پر آئے گا جو ہم نے website کا یہاں پر link paste کیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اسی website کی اوپر آئے گا اس کے بعد اگر ہم placements کو edit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے call to action button change بھی کر سکتے ہیں یا remove کرنا چاہتے ہیں تو remove بھی کر سکتے ہیں but remove کرنا ہم main کام ہمارا ہے یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہماری website traffic ہے اس کو وہاں پر اپنی website کی اوپر redirect کرنا تو اس طرح سے ہم کسی بھی add کو campaign کے اندر اپنی website کیلئے traffic جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اسلام علیکم millionaire millionaire fällt کیا ہوتا ہے اور وہ ڈکھتا کس طرح سے ہم اگر خود سے crack us setup کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اسی چیز کے بارے ہم بتاؤں گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اگر آپ کے سامنے ایک ایڈ شو ہو رہا ہے تو یہ ایڈ ویڈیو لگاتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک ہی ویڈیو پریویو ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ایک سے زیادہ ویڈیوز یا ایک سے زیادہ ایمجز ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کو کارڈ کہتے ہیں یہاں پر ہم اپ تو ٹین کارڈ چک ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ رائٹ سائیڈ پر سوائپ کریں تو آپ کو مزید ایمجز بھی یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم خود ایڈ سیٹ اپ کرنا چاہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایڈ سیٹ اپ میں ہم دیکھیں تو جو ہمارا ایڈ سیکشن ہے اس میں ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے باقی جو بھی ہمارا اوبجیکٹیو ہوگا بجٹ ہوگا جو ہماری آڈینس ہوگی اس کی سیٹنگ میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہمارے اوبجیکٹیو کے مطابق ساری چیزیں جو ہے سیم ہوں گی جسٹ ایڈ فارمیٹ جو ہے ایک ایمیج کی جگہ ہماری یہ دس کارڈز ہم لگانا چاہے اب تو ٹین کارڈز یہاں پر لگ سکتے ہیں تو جسٹ یہ چیز چینج ہوگی کہ ہمارا جو پریو ہے جو فارمیٹ ہے وہ چینج ہوگا باقی ساری سیٹنگ اسی طرح سے ہوں گی جیسے پہلے ہم کرتے آئے ہیں اپنی مرضی سے ہم ان چیزوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شنی ہوگا جہاں پر ہمیں ایڈ فارمیٹ ملتا ہے ایڈ سٹ اپ کے آپشن میں یہاں پر سنگل ایمیج اور ویڈیو کی جگہ ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں کراؤزل کو اب کراؤزل ایڈ میں ہمیں لگانے ہوتے ہیں کارڈز کارڈز کتنے لگا سکتے ہیں یہاں پر ہمیں آپشن میں نظر بھی آ رہا ہے اپ ڈو ٹین کاڈز ہم لگا سکتے ہیں یہاں پر ایڈ کاڈز کے بن پر کک کریں گے ہم اگر ایشgs لگانے چاہیں یا ہم مجور狗 عل ماڈρείس لگانے चاہیں تو لگا سکتے ہیں یہاں پر ایشگئر بعد حوال چلیٹ کرتے ہیں اور اگر اکاؤنٹ امیجز میں سے لگانے چاہیں تو اکاؤنٹ امیجز میں سے لگا سکتے ہیں یا اپلوڈ کرنا چاہیں تو اپلوڈ کر سکتے ہیں رجمپ Look یہاں پر میں اکاؤنٹ ایمیجز میں سے ان پانچ ایمیجز کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں مزید ایمیجز کو بھی یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے پانچ ایمیجز میں نے یہ سیلیکٹ کر لی اور تین میں نے یہ سیلیکٹ کر لی آٹھ اور ایک ہم یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایک یہاں سے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس دس ایمیجز ہو گئی ہیں دس کارڈ ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں کانٹینیو کی بٹن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایک ایک کارڈ کو ہم علیدہ علیدہ سے اگر ہم ہیڈلائنز کو ایڈٹ کرنا چاہیں اب یہ پریویو کس طرح سے نظر آئے گا یہاں پر پریویو کو اگر میں آن کر لوں تو یہاں پر مجھے اس کا پریویو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر مجھے اس کا پریویو نظر آ رہا ہے اب اس کے پریویو میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سینڈ میسیج اور یہاں پر ہمارے پاس آرہی ہے ہیڈلائنز اس ہیڈلائنز کو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اکریلیک ووچز تو اکریلیک ووچز کا جو ورڈ ہے وہ ہمیں یہاں پر شو ہو رہا ہوگا اور جو اس کی شورٹ ڈسکرپشن ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹوائل بائی ٹوائل سائز تو وہ ہمیں کہاں پر نظر آئے گا وہ اسی اکریلیک ووچز کے نیچے ہمیں شورٹ ڈسکرپشن یہاں پر جو ہے وہ پریویو ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم اگر ہر کارڈ کے اوپر ڈیفرنٹ لگانا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ایمیج لگانا چاہتے ہیں ہر کارڈ کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہیڈ لائن ہے اور ڈسکرپشن ہے اس کو لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر ایڈٹ کے بٹن پر ہم کلک کریں گے اور ہمیں جو ہے آپشن ملے گا ہر کارڈ کے اوپر علیدہ سے ہیڈ لائن اور علیدہ سے ڈسکرپشن لگانے کا سب کی اوپر علیدہ علیدہ سے بھی ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس آپشن پر کلک کر کے ہم علیدہ علیدہ سے ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم علیدہ علیدہ سے سیٹ اپ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو ہم سب کے اوپر ایک بھی لکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کا اگر پریویو دیکھیں تو پریویو میں ہمارے پاس ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہوگی باقی ایڈز کی نسبت یہاں پہ کہ ایک تو یہ کراؤزل ایڈ میں ہمیں رائٹ لیفت سوائپ کرنے کو آپشن ملے گا بٹ یہاں پر اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں تو جو فیس بک ریلز ہیں آپ کو فیس بک ریلز میں اس کی ایک شورٹ جو ہے ویڈیو ٹائپ ملے گی اس میں کیا ہوگا کہ ہماری جو ایمیجز ہیں وہ ایک کے بعد ایک ایمیج آ رہی ہوگی اور چھوٹی سی ایک شورٹ ویڈیو ہماری جو ہے اس فارمیٹ میں ہمارا ایڈ جو ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہوں گا ٹھیک ہے باقی ڈیسپینیشن پہ اگر آپ دیکھنا چاہئے تو کہ وہ ایڈ ہمارا کس طرح سے پریوی ہوگا تو یہاں پر پریوی بھی کر سکتے ہیں تو یہ پروسس ہے جس کے ذریعے سے اگر ہم کراؤزل ایڈ بنانا چاہیں تو اس طرح سے ہم اپنا کراؤزل ایڈ سٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی چینجز جو ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ سارے ایڈ کے جو ہمارے فارمیٹس ہیں ایڈ سٹ ہیں اور ایڈ کیمپین لیول ہے ایڈ سٹ لیول ہے اس کی اوپر جو بھی چینجز ہیں وہ اگر پہلے جو ہر ایڈ ہم سٹ اپ کر چکے ہیں انہی کی طرح ہم کرنا چاہیں تو وہ ساری چیزیں الہد الہد سے ہم کر سکتے ہیں یہاں پر جس جو چینج ہو رہا ہوگا چیز یہاں پر جو ایڈ فارمیٹ ہے صرف وہ چیز چینج ہو لیے ہوگی اور اس طرح سے ہم اپنا جو ہے کراؤزل ایڈ سٹ اپ کر سکتے ہیں